تو بگ بوس ہاؤس سے ایم سی سٹین کو مل گئی ہے چار ہفتے نومینیشن نومینیٹ ہونے کی سزا چار ہفتوں تک کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے ایم سی سٹین کو لیکن دوستو یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر ایم سی سٹین کو چار ہفتوں کے لیے یہ سزا یہ دنڈ کیوں دیا ہے بگ بوس یہ نے پہلے ہی دے دیا ہے سلمان کھان نے تو آج اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے تو بگ بوس کے گھر کے اندر ایم سی سٹین کو یہ جو سزا مل گئی ہے اس کے اوپر دوستو لوگوں کی کیا رائے ہیں چلیں وہ آپ کو بتاتے ہیں بتا دے آپ کو کہ لوگوں کا مانن ہے یہ ہے کہ شالین نے اس سے پہلے جو بھی کیا تھا اس کے لیے اسے صرف دو ہفتوں کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا اور وہیں ارچنا گوتم کو جس نے اتنا فیزیکل وائلنس کیا تھا وہ آج بھی گھر کے اندر ہے اور اسے کوئی سزا نہیں دی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ارچنا گوتم کو گھر سے نکال دیا گیا وہی اس کی بہت بڑی سزا تھی لیکن اس بات پر جنتا کیا کہہ رہی ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں تو جنتا نے اس بات پر کی ارچنا کو بینا سزا دیے گھر کے اندر بلا لیا گیا اس بات پر جنتا میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ شی واز آؤٹ فور ٹو ڈیز اور یہ کیا پنشمنٹ نہیں تھی پھر سبھی کا یہ ماننا ہے کہ شی واز آؤٹ فور اڈیز اور شی واز آؤٹ فور اڈیز اور شیف گھر کے اندر اس لیے بلایا گیا کیونکہ وہ رونگ نہیں تھی رونگ وہاں پر شیف تھا یہاں پر ایم سی سٹین غلط تھا ایم سی سٹین نے سب سے پہلے پروک میں گالی دینا شروع کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر سبھی کا یہ ماننا ہے کہ آج کا ہم نے بی بی دیکھا بی بی کلیلی سیڈ شیف was trying to stop شالین he did not did any violence okay eviction is not a punishment Priyanka was evicted and brought back it made chance of winning zero پھر لوگوں کا کچھ کچھ ماننا ہے ایم سی سٹین کا intent to hurt تھا شالین کا نہیں بی باہر بار انٹین ٹو ہر دیکھا ہے تو اب کیا ہوا تو بیگ باہر میں اس سے پہلے بھی ایسا وائلنس ہوا ہے remember لوگوں کے اپنے اپنے جذبات ہیں اپنی اپنی باتیں ہیں شیف نے provoking وائلنس نہیں کیا ہے شیف نے چھڑانے کا کام کیا گیا تھا پہلے اس نے بولا پھر شالین کے فیش کو push کیا شالین بھی aggressive تھا اس نے سٹین کو اپنے اندر دبا لیا تھا لوگوں کا اس ماننا ہے سب کا اپنے اپنے ہوا پر ماننا ہے تو دوستو یہاں پر سب نے اپنے اپنے رائے دی کمنٹ دی لگے سلمان خان نے کیا کہا کہ گھر کے اندر سب سے پہلے جو وائلنس شروع ہوا جو provoking شروع ہوئی گالی سے شروع ہوئی وہ دی تھی ایم سی سٹین نے ایم سی سٹین نے جو گالی دی جو بھدرتا کی اس کے وارٹس اسے پتہ نہیں ہوتے کیا بولتا ہے اور جب اسے شالین نے گالی دی تو اسے سنی نہیں گئی تو سلمان نے صاف کہا گالی دیتے ہو تو گالی سننے کی شمتہ بھی رکھو ادروائز گالی مت دو یہاں پر بات یہ تھی گالی اس نے دی تھی اور دونوں کی غلطی یہ تھی کہ دونوں تینہ کو بھول کر آپس پر لڑنے شروع کر دیا کیونکہ مدہ بنانا تھا گھر کے اندر اپنے آپ کو ہائلائٹ میں رکھنا تھا شاید یہی وجہ تھی اور اسی وجہ سے سلمان نے آج شالین کو اتنا دھولا اتنا دھویا کہ وہ رو پڑا اور ایک سی سٹین کو بھی سلمان نے کیونکہ وہ سوری ہو رہا تھا اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ سوری ہے گلتی کی ہے وہ وہاں پر گلٹی ہو رہا تھا گلٹ فیل کر رہا تھا اس وجہ سے سلمان نے اسے سمجھایا اور اسے ڈانٹا بھی اور اسے معافی بھی مگوائی اور اسے پہلے ہی سزا دے دی گئی ہے کہ وہ چار ہفتوں کے لیے گھر سے آپ نومینیٹڈ رہے گا تو یہ تھی ایم سی سٹین کی سزا اور یہ تھا اس کا پورا بیورہ کیا کہیں گے اس پر آپ اپنی رائے ضرور دیں میری کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد شکریہ سبسکرائب کرنا سبسکر limp